احمدہو و نسلی علیہ سید الكریم اما برات فعوذ باللہ من الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو نینہ رکلاس چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکرات رکھے آمین پیارے دوستوں کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جادنے کا حکم کیوں دیا ہے کیا فجر کے وقت صرف ان قریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کی پیچھے کیا راز پشیدہ ہے اس راز کے بارے میں جاننے کے لئے ہمیں پہلے نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو ہم تر دن میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے اور یہ نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کی پیچھے بھی ایک شاندار وجہ موجود ہے جس کا مظاہرہ سفر مراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملقات کے لئے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں ساتھیں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پسے منظر میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا اور انبیاء قرآن سے ملاقاتیں کروائیں جنت و جہانم کا مشاہدہ کروائیں اور نیکیوں کی عجر و سبب اور برے کاموں کی انجاب و عذاب سے نظارہ کروائیں اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا جس میں خاص انعام امت کے لئے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کلی انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قرید کر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی جب ہماری پیانے نبی حضرت محمد سفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پچاس نمازوں کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پچاس نمازوں میں نرمی کی ترخواست کی اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پاس نمازوں میں کمی کے لئے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشور دیا لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے یہاں تک کہ ام مجھے حیاء آگئی اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لئے بھی نمازوں میں سب سے ادھا مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی جس میں مین کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل ہی اٹھ پاتا ہے لیکن دن کے اس خاص اسمے میں جو پوشیدہ راز ہیں اسے جب آپ جانیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے دوستو یہاں میں آپ کو نماز فجر کے کچھ فضائی بتاتا ہوں آج نمازوں میں سے سب سے اہم نماز نماز فجر ہے اس کی احمد کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور چف اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے یقیناً ان میں اقل مند کے لیے بڑی قسم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں دوستو یاد رہے کہ فجر کی باجامات نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرخنے کی قسوٹی ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر فجر اور عشاہ کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے فجر کی نماز جہنم سے ہجاب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈودنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور اثر پڑتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا فجر کی نماز جنت کی زمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکشارت فرمایا جو شخص تو تھنڈی نمازیں یعنی فجر اور اثر پابندی سے پڑتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا فجر کی نماز نہ پڑھنے پر ورید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے شخص کے تذکرہ کیا گیا جو صدہ ہونے تک سوتا رہتا تھا یعنی فجر کی نماز زیادہ نہیں کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکشارت فرمایا اسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاپ کرتا ہے پہلے دوستوں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایسا کانت کیا کریں کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھ سکیں اور ہماری فجر کی نماز غذا نہ ہو تو دوستوں رات کو ہتھ لنمتان جلدی سوئیں دوسرا یہ کہ سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کریں کہ میں مخلص بھی ہوں دوستوں ایسے اسباب اختیار کریں کہ جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے سوئیں اس کو مناسب جگہ پر رکھیں اگر ان امور کی ریعت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا دوستوں پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائیں تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کریں انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کا معمول بنانا گناہ پر مدہموت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے جس سے وہ ساری رات سو نہیں پاتے وہ پورا دن کام کاش کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تو کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس بیماری کے شکار آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیشے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیشے بھاگنا ہے جس سے ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر میں نیند آ جاتی ہے لیکن وہ نیند جسم کو پرسکن نہیں رکھتی جس کی بیار سے اکثر لوگ جاگ بھی جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود سو نہیں پاتے جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی آخر کیا وجہ ہے بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو اس قیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو انہیں تحیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم میں پرجمہ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا صبح کی تھنڈی ہوایں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا اس سے پوچھے تم کیا چاہتے ہو دوبارہ مت سو جانا لوگ دروازے کی چوکٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول ہے اور کھلا ہے دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان کردہ دو دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح شام کو اترتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ بہتر اپنے بندوں کے مطالق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے فجر اور اثر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک خاص بجائے اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج تلو ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ صبح کے وقت زمین پر اکسیجنر وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے جس وقت ماحول طور تازہ ہوتا ہے اور یہ اکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہوتی ہے تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ اکسیجن سے محروم ہو جاتا ہے اور اثر کے وقت زمین پر اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو اکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ جاتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجل ہو جاتی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے دوستہ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتا ہی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جال لیں تو وہ ضرور بل ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے چاہے ان کو خود کو گسٹتے ہوئے ہی کیوں آنا پڑے اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کے اعدائیگی میں کتنی سستی اور لاپاواہی بڑھتی آئی ہے بیارے دوستوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پانچ مکی نماز پڑھنے کی توفی کے طرف ہمائے آمین یہ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشیداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا سوا مل جائے دوستوں اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس کے ذریعے آپ اپنے قیمتی خیالات کے اظہار بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں ہماری چینل کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو آمین اللہ حافظ